بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قربانی کے فلسفہ اور حکمت کے بارے میں تاکہ ہم جان سکیں قربانی کا اصل مقصد یعنی اس کی روح قربانی کی اسطلاح لفظ قربان سے بنی ہے جس کے معنی ہے ہر وہ چیز جسے اللہ کی راہ میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پیش کر دیا جائے فکہی اعتبار سے قربانی سے مراد وہ جانور ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یا شکرانے کے طور پر یا کسی کو تاہی کے کفارے کے طور پر زباہ کیا جاتا ہے عید قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی یادوں میں سے ایک یاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت میں باقی رکھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو ظاہری سبب بنایا اس کا ذکر قرآن پاک کی صورت و صافات میں کچھ یوں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حلم والے یعنی صابر بچے کی بشارت دی اور پھر جب وہ بچہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں اب بتا کہ تیری رائے کیا ہے بیٹے نے عرض گیا اے میرے ابا جان کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے پھر ان دونوں باپ بیٹا نے سر تسلیم خم کیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور این اس موقع پر جب وہ چھوری چلانے لگے تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اطاعت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے ہی لگے تھے بے شک یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی ذرا اندازہ لگائیے جس کو ہمارا رب بہت بڑی آزمائش کہہ رہا ہے وہ واقعی کتنی بڑی ہوگی اور اس پر پورا اتھرنے کے لیے اللہ پر کتنا توقل درکار ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بچا لیا اسے فدیہ میں ایک عظیم زبیہ دے کر یعنی آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک مہنڈہ نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سنت کو باقی رکھا آنے والوں میں سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم کے ایک ایک بال کے بدلے قربانی کرنے والے کا ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور فرمایا کہ عید الازحا کے ان دنوں میں اللہ کے نزدیک کوئی عمل بھی قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ عزیز نہیں ان احادیث مبارکہ سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی صدا پر کتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک ایک بال کے عوض ایک ایک گناہ معاف فرما رہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قربانی اور اتباع الہی کا جذبہ نصیب فرمائے ہماری قربانیوں کو اپنی باہرگاہ میں قبول فرمائے اور اس سبق کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین